موسیقی اور ناظرین اب بات کریں گے ایسے لیکچرز کی جنہیں تنخواہیں ہی نہیں مل رہی پنجاب کے کالجز میں بھرتی ہونے والے سی ٹی آئی لیکچرز کو دو سال سے تنخواہیں نہیں مل سکیں جس کے باعث وہ جبری مشقت پر مجبور ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں بڑے شہروں میں سرکاری کالجز میں کچھ سہولیات نظر تو آتی ہیں جبکہ چھوٹے شہروں کے تعلیمی اداروں میں سہولیات تو دور کی بات اسات اضاء ہی نظر نہیں آتے پنجاب دادن خان کا ڈگری کالج عظیم سائنس دان البیرونی کے نام سے منصوب تو کر دیا گیا لیکن کالج میں جغرافیہ فارسی سیاسیات تاریخ ہیلتھ ان فیزیکل ایڈوکیشن بوٹنی اور ریاضی کے شعبہ جات گزشتہ دو سال سے بند پڑے ہیں سات سو طلبہ و طالبات کے لیے صرف گیارہ ٹیچر ہیں سی ٹی آئی اسات اضاء بھرتی بھی کیے گئے لیکن ستم ذریفی تو یہ ہے کہ ان کو گزشتہ دو سال سے تنخائیں ہی ہی ادا نہیں کی گئیں کالج کے ایک لیکچرار کا کہنا ہے قوم کا مستقبل سوارنے والے یہ استاد جبری مشاکت پر مجبور ہیں کالج کے پرنسپل کا کہنا ہے کہ حکومت نے جن اسات اضاء کو بھیجوایا ہے انہیں تنخائیں نہیں ادا کی جا رہی ہیں تعلیمی اداروں کو بڑے بڑے ناموں سے منصوب کرنے سے نتائج حاصل نہیں کی جا سکتے قوم کا مستقبل سوارنے کے لیے حقیقی معنوں میں عملی اقدامات کی ضرورت ہے آج ہی کام کرتے والے سازہ کو تفہہوں کا نام ملنا اس عمر کی دلیل ہے کہ بڑے بڑے حکومتی دعوں کے باوجود تعلیمی اداروں کی حالت کا درہم ہے جس سے فوری اقدامات سے بہتر بنائے جا سکتے ہیں رمضان کو کر دنیا نیوز کی اوڑا اسادسہ قوم کے میمار ہوتے ہیں بہتر سہولتیں حاصل ہوں گی تو وہ قوم کا مستقبل سوارنے کے لیے دل جمعی سے کام کریں گے دوسری صورت میں قوم کے مستقبل کو سوارنا ناممکن ہے دو برس سے جن لیکچرز کو تنخواہیں نہیں دی گئیں اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا محکمہ تعلیم میں کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں؟ اس صورتحال کا جل سے جل تدارک کرنا شاہیے تاکہ لیکچرز دل جمعی کے ساتھ اپنے فرائض منصبی سر انجام دے سکیں اور ناظرین اب ایک نظر ڈالتے ہیں صبح پنجاب کی چیدہ چیدہ خبروں پر شجاباد میں پانچ روز میں ٹارگٹ کلنگ میں پانچ افراد قتل متعدد زخمی ہو گئے قاتل مقتولین کی جیبوں سے کچھ نہیں نکالتے قتل کر کے فرار ہو جاتے ہیں شہر میں خوف و حراس پھیل گیا شجاباد کراچی بن گیا پانچ روز میں ٹارگٹ کلنگ میں پانچ افراد قتل متعدد زخمی ہو گئے قتل مقتولین کی جیبوں سے کچھ نہیں نکالتے قتل کر کے فرار ہو جاتے ہیں شہر میں خوف و حراس میں پھیل گیا شجاباد میں مسلسل پانچ دن سے فجر کے وقت ہونے والی وارداتوں میں پانچ افراد کو ٹارگٹ کلنگ میں قتل کر دیا گیا جبکہ متعدد افراد فائرنگ سے زخمی ہو گئے تمام وارداتوں میں قتلوں کا ایک ہی ٹائم اور ایک ہی طریقہ کار ہے قتل صرف قتل کرتا ہے مقتولین کی جیبوں سے کچھ نہیں نکالتا ان کے موبائل ان کے پیسے ان کی جیبوں میں موجود ہوتے ہیں ان وارداتوں سے پورے شہر میں خوف و حراس پایا جاتا ہے پولس کسی بھی قتل کو پکڑنے میں مکمل طور پر ناکام ہے جس پر شہریوں نے شٹر ڈاؤن ہرٹال کر کے تھانہ سٹی کا گھراؤ کیا اور توڑ پھوڑ کی کوشش کی زخمیوں نے مارنے والے کا ایک ہی حلیہ شناک کیا ہے حلاق ہونے والوں میں عظمت خان چوکیدار کاری محمد اختر اور ابراہیم نورانی غلام محمد اور ایک نامالو مسافر شامل ہے حافظ آباد کے علاقے تھانہ کالے کی منڈی میں ایم پی کے موجود کی میں کتوں کی لڑائی پر لاکھوں روپے کا جوا ہوا جبکہ ایم پی نے جیتنے والے کتوں کے مالکان کو انعامات بھی تقسیم کی کتوں کی لڑائی پر پابندی کی باوجود حافظ آباد کے نواہی گاہوں مانجوں میں کتوں کی لڑائی پر لاکھوں روپے کی مالیت کا جواں کھیلا گیا جواری مختلف کتوں پر شرطے لگاتے رہے اور اس موقع پر مسلم نگنون کے ایم پی چودی اصداللہ آرائی مہمانیں خصوصی تھے جنہوں نے جیتنے والے کتوں کے مالکان میں انعامات تقسیم کیے کوئی کھیل نہیں ہونا چاہیے جبکہ انچاش تھانا کالی کی منڈی رزاق وڑائی کے مطابق کتوں کی ثقافتی طور پر لڑائی ہوئی ہے کسی قسم کا جوا نہیں سرفراز گروپ سے تعلق رکھنے والے پھول شیر بھٹی کے ڈاکو نامی کتے کو رشتوں میں پاکستان کرا دیا گیا کتوں کے دنگل میں راولپنڈی لاہور میاں والی سرگودہ جہلم سمید مختلف ازلا کے کتوں نے حصہ لیا جسے دیکھنے کے لیے شائقین دور دراز کے علاقے سے آئے ہوئے تھے دنگل صبح دس بجے شروع ہوا جو شام تک جاری رہا محمد علی چٹھا آف لاہور کے کتے نے دوسری پوزیشن حاصل کی مانصرہ کے بارونق علاقے میں پانچ ٹاکو نے بینک لوٹ لیا پولیس نے خاتون سمیت منشیات فروشوں کا گینگ گرفتار کر کے ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں نشاہ اور اشیاء برامت کر لی قائد آباد کے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری سکول میں فیل ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی جس پہ طالبات نے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درود و سلام پیش کیا مفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان میا منصور احمد وٹو کے حلقہ انتخاب دبال پر اور حویلی لکھا کے سنگم میں واقع بنیادی مرکز سہد کھندر میں تبدیل ہو گیا صبح پنجاب کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی آپ کو لیا چلتے ہیں گلگت بلتستان کی طرف نظر ڈالتے ہیں علاقہ کی اہم رپورٹس پر بلتستان جیمز ٹون اینڈ منرل اسوسییشن نے صبح حکومت کی جانب سے گلگت بلتستان میں مقامی سطح پر قیمتی پتھروں کے کاروبار پر پابندی کو مسترد کر دیا ہے سکردو میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلتستان جیمز ٹون اینڈ منرل اسوسییشن کے صدر حاجی زرمست خان اور دیگر عدداروں نے کہا ہے کہ صبح حکومت کے ظالمانہ فیصلے سے گلگل بلتستان کے دھائی لاکھ افراد بے روزگار ہو گئے ہیں ہم کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں مگر اپنے مادنی زخائر کو کسی صورت غیروں کو فروغ کرنے نہیں دیں گے انہوں نے کہا کہ اگر ٹیکس لگانا حکومت کی مجبوری ہے تو وہ وفاق سے سیاحت کی مد میں ہونے والی آمدنی اور دریائے سندھ کی رویلٹی کیوں نہیں لیتے بلتستان جیمز اینڈ منرل اسوسییشن کے عدداروں نے دھمکی دی ہے کہ صبحی حکومت نے اگر فوری طور پر مائننگ پر پابندی نہیں ہٹائی تو نہ صرف بھرپور احتجاج کیا جائے گا بلکہ خودسوزی جیسے اقدام سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا ناظرین آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا مقامی دستکاری کی بات ہو یا ذریعی و سنتی پیداوار کی کتابوں کی رونمائی ہو یا غیر نسابی سرگرمیا صحت کے شعبے میں عوام کو درپیش مسائل کا معاملہ ہو یا پانی اور بجلی سے نالا عوام کے مسائل میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کوشہ ہے لیکن مسائل کی درست نشان دہی کے لیے ناظرین آپ کا تعاون ضروری ہے اپنی تجویز اور آرہ کے لیے ہمارا ایمیل ایڈریس نوٹ کرلیں mdmd.tv پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور تاریخ میں جھاکتے رپورٹس کے ساتھ اب مینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ